السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہم سے سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی شرمگاہ سے سفید رنگ کا پانی نکلتا ہے کیا اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی طور پر انتہائی مضبوط انسان تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ تھا کہ ان کی مضی نکلتی رہتی تھی یعنی سفید کترے نکلتے رہتے تھے تو انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ پوچھ کے مجھے بتائیں جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو مضی کی شکایت ہو تو وہ یہ کرے کہ جب وہ نماز پرنے لگے تو وہ وضو کر لے مضی نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا بلکل یہی حال عورتوں کا ہے جب عورتوں کی شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے یا نفسانی خواہش کے عروج پر نکلتا ہے یا ویسے کوئی بیماری ہے تو اس حالت میں عورتوں پر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وہ وضو کر کے تو نماز آدھا کر سکتی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ثابت ہے ہاں البتہ اگر دوسری اس کے پرقس اگر حالت ہو تو اس میں یہ ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے مطلب منی نکلے یا عورت کو احتلام ہو تو اس حالت میں غسل واجب ہو جاتا ہے جبکہ صرف مزی نکلنے پر غسل واجب نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ